میں تیرے مزار کی جانیوں ہکیم دہتوں میں مگن رہا تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزان کا جال بچا دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آج ہمیں اکتب فر آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا عنوان آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ قادیانی چینل کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر چلتے ہیں پہلے آپ کو میں تعریف کروا دوں یہ تین سو تیرہ اصحاب صدق وفا نامی کتاب ہمارے سامنے موجود ہے مرزا قادیانی نے جو کہتا ہے میرے بھی نعوذ باللہ اصحاب بدر کی طرح تین سو تیرہ اصحاب ہیں ان میں سے ایک ہے مفتی محمد صادق صاحب بھیراز الہ شاپور صفحہ نمبر 116 ہے اس کتاب کا پہلے میں تعریف کر آ دوں یہ ہے کہتے ہیں یہ خلیفت المسیح وال کے عزیزوں میں سے تھے یعنی کہ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آگے لکھا ہے کہ مرزا صاحب نے آپ کی تقرری پر فرمایا آیا یہ ایڈیٹر البدر مقرر ہوئے تھے تو میں بڑی خوشی سے یہ چند سطرے تحریر کرتا ہوں کہ اگرچہ منشی محمد افضل صاحب مرہوم ایڈیٹر اخبار البدر بقضاء الہی فوت ہو گئے ہیں مگر خدا تعالیٰ کی شکر اور فضل سے ان کا نعم البدر اخبار کو ہاتھ آ گیا ہے یہ آپ مکمل تحریر پڑ سکتے ہیں اس کو ویڈیو کو روکے ایسا لائک اور صالح ایڈیٹر ہاتھ آیا ہے یہ کام ان کے لئے مبارک کرے اور ان کے کاربار میں برکر دالے یہ مفتی محمد صادق صاحب ہیں آئیے یہ کیا بتاتے ہیں ان کی یہ کتاب ہمارے سامنے الاسلام.org پر موجود ہے ذکر حبیب کے مسننف مفتی محمد صادق یہ آپ کے سامنے ہیں اس کا ٹائٹل صفحہ نمبر ہے اس کا چودہ اس میں نیچے چلتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح مہود علیہم علیہ کہ امرسر جانے کی خبر سے بعض اور احباب بھی مختلف شہروں سے وہاں آ گئے وغیرہ وغیرہ نیچے چلتے ہیں تو یہ مفتی صادق صاحب کہتے ہیں کہ ایک شب دس بجے کے قریب میں تھیٹر میں چلا گیا جو مکان کے قریب ہی تھا اور تماشا ختم ہونے پر دو بجے رات کو واپس آیا صبح مونچی زفر احمد صاحب نے میری موجودگی میں حضرت صاحب کی پاس میری شکایت کی کہ مفتی صاحب رات کو تھیٹر چلے گئے تھے حضرت صاحب نے فرمایا نہیں مرزا صاحب کیا بتا رہے ہیں ایک دفعہ ہم بھی گئے تھے تاکہ معلوم ہو کہ وہاں کیا ہوتا ہے تو اس کے سوار کچھ نہیں مونچی زفر احمد صاحب نے خود ہی مجھ سے ذکر کیا کہ میں نے تو حضرت صاحب کے پاس آپ کی شکایت لے کر گیا تھا اور میرا خیال تھا کہ حضرت صاحب آپ کو بلا کر تنبیہ کریں گے تنبیہ اتاریں گے مگر حضور نے تو صرف یہی فرمایا کہ ایک دفعہ ہم بھی گئے تھے اور اس سے معلومات حاصل ہوتی ہیں تو یہ ہے مرزا صاحب یہ بھی تھیٹر گئے تھے تاکہ معلومات لیں معلومات حاصل ہوتی ہیں اب اس کے اوپر جو ہے انصاف ٹو نامی گفتگو ہی ہے وہ کیا گفتگو ہی ہے وہ آپ کو پہلے دکھا دیں کہ آیا یہ طرح ضرورت بھی ہے کہ نہیں مرزا صاحب دھیٹر لینے کیا لینے گئے تھے تو کہتے ہیں وہ تو بس معلومات لینے گئے تھے تو میں نے ایک قادیانی سے پوچھا مرزا صاحب کبھی کسی فیکٹری میں یہ دیکھنے گئے تھے کہ وہاں کیا ہوتا ہے کیسا بھونڈا بہانہ یہ بناتے ہیں کہ وہ معلومات لینے گئے تھے اب جیسا کہ ان کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ وہاں کیا ہوتا ہے وہاں دیکھنے گئے تھے دنیا بھونڈا اطراز بہانہ ہے کہ ویس احمد صاحب یوں ہیں یوکے سے یہ آپ کو بتائیں گے کہ اگر یہی بہانہ یہی بات کسی فیکٹری کے بارے میں کوئی پوچھے کہ مرزا صاحب کبھی کسی فیکٹری میں دیکھنے گئے تھے کہ وہاں کیا ہوتا ہے تو بتاتے ہیں توی میں وہاں کیا ہوتا ہے کہ وہاں کیتے ہیں میں صاحب تیار ہوتائی کہ وہاں کیونگوریوں ہوا تو یہ ان کے لئے انسنے کی بات ہے کہ فیکٹری میں سب کو پتا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے لیکن یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ تھیٹر میں کیا ہوتا ہے تو مررہ صاحب دیکھنے چلے گئے تو یہ انسنے کی بات نہیں ہے تو اب یہ ایک اور صاحب بھی وجہ دلا رہے ہیں کہ یہاں دیکھ لیں عبارت کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ منچی زفر میری عدم موجود کی میں شکایت لے کر حضرت صاحب کے پاس کے منچن کی کیا تھی کہ مرزا صاحب کو ڈانٹ اپٹ کریں گے اُلٹا حضرت صاحب نے کہا دیا میں بھی ایک دفعہ کیا اب وہ جو شکایت لے کر جا رہا ہے وہ اس لئے لے کر جا رہا ہے نا کہ مرزا صاحب جو ہے ڈانٹیں گے اب مرزا صاحب خود مزفر سے نکلے تو ڈانٹنا کیا تھا ہر دور میں لوگوں کی سب سے گندی جگہ فوشترین اور طبقہ تھیٹر اور فیلم دنیا ہی ہوتی ہے اسی طرح ایک اور حوالہ ہے اس سلسلے میں جس میں یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے اس سلسلے میں میں ایک بوس مائی الحکم ہے اکتیس مائی انیس سو ایک کا اور صفحہ نمبر اس کا سولہ ہے تو اس میں یہ موجود ہے کہ یہ انگریزی تھیٹروں کے بارے میں بتا جا رہا ہے جو ہندوستان بھی انگریزوں کی عدار العمل میں تھا تھیٹروں میں تماشا کرنے والی عورتیں اس حد تک اپڑے اتار دیتی ہیں کہ ان کے بالکل برہانہ ہونے میں صرف انیس بیس کا فرح پر رہ جاتا ہے تعجب ہے کہ جو لیڈیاں تمہا خیر تو یہ بتا دیا ہے تو بات سے یہ کونسی کوئی دھکی چپی بات ہے اسی طرح کی کام ہوتے ہیں تھیٹروں میں اب مرزا صاحب کیا دیکھنے گئے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ میں تو اس لیے کیا تھا تاکہ معلوموں کے وہاں کیا ہوتا ہے اچھا تو اب جب یہ کھاکسار نے پوسٹ بنائی اور یہ کھاکسار نے لگائی گروہ میں تو یہ پوسٹ جب لگائی گئی تو ایک صاحب جو تھے پتہ نہیں کون ہے میرا تو ان سے تعرف نہیں ہے تو یہ Love is great ان کے نام پہ لکھا ہوئے آج نمبر بھی سامنے شور ہے میرے پاس ان کے بارے معلومات نہیں ہیں کون ہیں کادیانی ہیں یا مسلمان ہیں یا کچھ اور ہیں تو بارال انہوں نے ایک تفسرہ کیا جس پر یہ جو کادیانی ٹی وی چینل ہے یہ والا جو ہے انہوں نے حویلہ مچایا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میٹھے بھائی یہ جس نے یہ پوسٹ لگائی ہے غالباً یہ عمر فاروق بھائی ہیں انہوں نے یہ سکین لگایا ہے چلو اسکین لگانا اچھی بات پر یہ کارٹون سا جو بنایا ہوا ہے اور اس کا جھوتا دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر آیا ہوا ہے دیکھو یہ کیا بیاد بھی نہیں ہے یا کیا اس چیز کو نوٹ کریں عمر بھائی اس چیز کو دیکھیں یہ ڈیلیٹ کریں اور دوبارہ اس کو صاف سترے طریقے سے اسکین کو لگائیں یہ زیب نہیں دیتا آپ جیسے پڑھے لکھے اور علم والے بندے کو تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ الحمد لکھا صرف جس کا الحمد لکھا اس پوست کے مروب کس بھی نہیں ہے یہی میں نے آپ صاحب کو بتایا مجھے تو کہیں پر جوتے کے نیچے محمد نام نظر نہیں آیا اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ ذرا اس کو واضح کریں مجھے ایک لفظ نظر آیا ہے وہ الحمد اور الحمد جو ہے وہ مرکب غیر مفید ہے جس سے کوئی مخاطب کو فائدہ اصل نہیں ہو رہا جو اس پوست میں استعمال ہویا ہے وہ صرف الحمد ہے برحال اس کو بھی اٹھا دیں گے تو محمد نام تو مجھے کہیں نظر نہیں آیا بھائی میں وہی دیکھ رہا تھا پر وہ ہو سکتا ہے میں نے غلطی سے کچھ اور ڈیلیٹ کر رہا تھا وہ ڈیلیٹ ہو گئی وہ میں نے غلطی سے کچھ اور ڈیلیٹ کرتے کرتے وہ بھی ڈیلیٹ ہو گئی وہ سکین جو آپ نے لگایا تھا وہ چیک کر لیں برحال جو بھی لکھا ہے پر یار اس طرح اللہ تعالیٰ کی نام لکھے ہیں جو بھی پوری آیتیں وغیرہ لکھی ہوئی تھی تو آپ نے اس کے پر کارٹن لگا دیا جوتے ہوتے پہنے ہوئے اس نے سب کچھ یہ وہ اس چیز کا خیال کریں آپ وہاں باہ بٹا واہ آپ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ کیا لکھا ہے آپ نے پہلے خود ہی بنا لیا کہ اس میں نعوذ باللہ نام محمد لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ڈیلیٹ ہوگی لیکن وہ آیتیں کچھ اللہ تعالیٰ کی نام لکھے ہوئے تھے کیا کچھ لکھا ہوتا آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے یعنی کہ یوں ہی اعتراض کر دیا آپ احمدی ہیں یا غیر احمدی ہیں چلو ٹھیک ہے میرے بھائی میرے سے غلطے ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے دیا وقت یہ اللہ تعالیٰ کا تو نام لکھا ہوتا ہے آپ یہ خود مانتے ہیں کہ نہیں کہ یہ غلط ہے کہ نہیں آپ خود بتائیں آپ خود ہی اپنے دل سے بتائیں کہ یہ چیز غلط تھی کہ نہیں بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ بھی کہنا تو نام تھا نا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا درجہ اوپر ہے سمجھیں میرے بھائی جی یہی تو بات ہے آپ نے یعنی کہ پوسٹ کو دیکھنا تک گوھر نہیں کیا گوھر سے جو اصل چیز ہی درمیان والی وہ آپ نے دیکھی نہیں اور کمال کی بات ہے آپ نے کنارے سے ایک اطراز اٹھایا ہے اور اس کو یہ بظاہر یوں لگتا ہے جیسے بڑے گوھر سے دیکھی ہو گیا آپ نے کیا آپ کو کنارے کی پاؤں کی نیچے کی بات نظر آئی لیکن آپ کو یہ تک نہیں پتا کہ وہاں پر نام کیا لکھا ہوا ہے لکھا بھی ہے کہ نہیں کسی کا نام لکھا ہی نہیں ہے وہاں پہ اور یہ میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ وہاں پہ صرف الحمد لکھا ہوا ہے جس کا کوئی مطلب نہیں بنتا مرکب مفید نہیں ہے غیر مفید ہے تعریف مس یہ مطلب ہے اس کا بنتا ہے کوئی جس سے کوئی مورا جملہ نہیں بنتا تو وہاں پر کوئی اللہ کا نام بھی نہیں لکھا نہ حضور علیہ السلام کا نام لکھے آپ نے کیا دیکھا ہے پوسٹ نہیں دیکھی آپ نے پاؤں کے نیچے سے اعتقال بنا کے جاڑ دی ہے میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے معذرت کر لی تھی میں نے اس کے بعد جو بھی ہے آپ کو الحمد تو نظر آ رہا ہے نا یا دوسری آئی اللہ کے نام تو نظر آ رہے ہیں نا کہ وہ بھی نظر نہیں آ رہے سمجھے بھائی تو ان کا ہی خیال کر لو کلمہ پڑھنے آلو اللہ کا نام لینے والے ہو اس کا ہی خیال کر لو یہ چیز آپ دل سے بتائیں آپ کو یہ زب دیتی ہے لگانی چیز میں نے تو ابھی آپ کو دکھانے کے لئے لگائی ہے کہ اس میں آپ دیکھیں کون سی بات ہے کوئی آیتیں ہیں ہی نہیں نہ اللہ کا نام ہے نہ حضور کا نام ہے تو آپ نے اگر دبیان نہیں کی تھی وہ آپ کو شو کرنے کے لئے دوبارہ لگائی ہے اور آپ کو کہا تھا ہٹا دوں گا میں اس میں سے مٹا دوں گا تو آپ دیکھیں آپ کو یہ بتا ہے کہ آپ کی اس آڈیو کے لے کر قادیانیوں نے ویڈیو بنائی ہے اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتر آزاد کی ہے یہ پتہ آپ کو آپ کی اس کم توجہی نے اور آدم توجہی کی وجہ سے یہ ہوا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین یہ جو پہلے آڈیو تھی یہ پوست لگائی ہے اپنی ویڈیو میں تو وہ ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا میں تو یہ انہوں نے لگا کر تماشا کیا ہے یہ ہے دیکھیں اور پھر نعوذ باللہ بلکہ اس سے پہلے آپ کو ایک اور چیز دکھا دوں یہ ہے خطبات محمود مرزا بشیر الدین محمود قادیانی خلیفہ ثانی جس کو یہ مسلح مععود بھی کرتے ہیں پانچ سو انتالیس نمبر صفحہ ہے یہ اور جلد نمبر یہ غالباً سولہ ہے کیونکہ یہ خطبات ہیں انیس سو پینٹیس کے تو پانچ سو انتالیس نمبر صفحہ پر ہم موجود ہیں یہ جو آپ کے سامنے ہے اس کو بھی آپ کے سامنے دکھاتے ہیں اگل کر کے تو یہ آپ کے سامنے موجود ہے سو پانچ سو انتالیس اس میں ہم نیچے چلتے ہیں یہاں پر ایک غالی دینے کا طریقہ لکھا ہے کہتے ہیں کسی کو غالی دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوا کرتا ہے کہ دوسرے کی طرف غالی منصوب کر کے اس کا ذکر کیا جائے جیسے کوئی شخص کیسی کو اپنے موں سے تو حرام زیادہ نہ کہیں مگر یہ کہتے کہ فلان شخص آپ کو حرام زیادہ کہتا تھا یہ بھی غالی ہوگی جو اس نے دوسرے کو دی وہ دوسرے کی زبان سے دلائی پس اگر یہ تصویہ کا طریقہ جو میں نے بیان کیس پر مقالبہ منع کریں تو میں کہوں گا کہ ایسا اعتراض کرنے والے تر حقیقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدق کرتے ہیں کہ وہ اپنے موں سے نہیں بلکہ ہماری طرف غلط باغ منصوب کر کے تو ہمیں جو کہتا ہے کہ ہم حضور کی حدق کرتے ہیں تو وہ خود حدق کر رہے ہیں تو اب دیکھتے ہیں یہ اصول گویا کہ ان کا بن گیا کہ جو کہے کہ کسی کے طرف منصوب کر کے کہ وہ تمہیں حرام زیادہ کہہ رہا وہ خود گالی دے رہا ہے ایسا کرنے والا خود گالی باز ہوگا تو جو ہی خاکس آر کی یہ وہ آدمی کی آرڈیو پلے کر کے انہوں نے یہ تماشا شروع کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حود و نصارہ کے غلیظ اعتراضات جن کو نقل بھی نہیں کیا جا سکتا اور سامنے بھی نہیں لیا جا سکتا وہ شروع کر دیے ان کے وہ اپنے مقامات اور ان کے جوابات موجود ہیں اس لئے میں صرف ان کے سکرین چارٹ تھوڑے سوڑے میں دکھاتا ہوں یہ آپ کے سامنے ہیں چند ایک اور بھی ہیں تو یہ ان کی منافقت ہے کہ یہ خود کو مرزا صاحب کے ماننے والے کہتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہتے ہیں بڑا عاشق صادق بننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کی حرکتیں دیکھیں یہ ویڈیو موجود ہے یہ چینل ہے ان کا کہ ایچ ایم ڈی ٹی وی یہ کہ ایچ ایم ڈی ٹی وی جو چینل ہے اس میں یہ ارکتیں کی گئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر برہاراس جنہوں نے اعتراضات دکھائی ہیں غلیز قسم کے اعتراضات جن میں سے چند ایک آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں تو یہ ان کی حقیقت ہے ان کے عشق رسالت کی جن کا یہ ناٹک کرتے ہیں اور ڈھونگ کرتے ہیں اور جس کو یہ مانتے ہیں اس کی ارکتیں بھی آپ کے سامنے ہیں وہ کہتا ہے میں بھی تیٹر گیا تھا تو کیا ہو گیا ہے دیکھتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے لیکن یہ بہانہ اتنا موزی کا خید ہے کہ ان کے اپنے لوگ اس پر انسی ہیں اس پر انسی آتی ہے کہ دیکھنے جانا بھی کوئی کام ہے بندہ دیکھنے جائے تو یہ ان کی حرکتیں ہیں یہ ان کی غلازتیں ہیں جو آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں کیونکہ ان کا اپنا حصول بتا رہا ہے کہ یہ کسی کی طرح منصوب کر کے دیں تو وہ گالی ہوگی تو یہ گالیاں یہ انہوں نے دی ہیں غلیز بکواسات جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منصوب کی ہیں جو آپ کے سامنے ہم دکھا بھی نہیں سکتے تو اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ان کی غلازتوں اور ان کے فتموں سے محفوظ کرے آمین سمہ آمین